سبسکرائب کیجئے ہماز مینی کو ساتھ لگے بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیجئے گا ریسیپی پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا بسم نرمان برحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں آمین سبحانہ آمین آج میں چکن کڑھائی کی گریوی والی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یعنی اس کے اندر گریوی بھی ہوگی صرف چکنی نہیں ہوگی بلکہ اچھی خاصی گریوی بھی آپ کو ملے گی اس کو بنانے کے لیے میں نے پین میں برم کیا ہے پین کو اس کے بعد اس کے اندر ون کپ کے قریب آئل ڈالا ہے اس کے بعد ٹو ٹی سپون میں نے اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیا ہے تھوڑا سا فرائے کروں گی جنجر گارلک کو اچھی طرح سے اور اس کے بعد چکن ہے میرے پاس ون کجی یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور چکن کو ہم بہت اچھی طرح سے لسندر کے ساتھ فرائے کریں گے تاکہ اس کی جو روئی سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اچھی طرح سے ہماری چکن کا جو ہے وہ کلر بھی چینج ہو جائے چار پانچ منٹ لگیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم فرائے کر لیں گے آپ اس رسی پی کو مٹن یا بیف چپی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہ بہت مزیگی لگتی ہے اب ہمارا چکن کا اچھا سا گولڈن سے کلر آ گیا ہے جب تک ہم نے اس کو فرائے کیا ساری کوکنگ ہم تیز آنچ پہ ہی کریں گے ابھی اور اس کے بعد دو ادر درمیانے سائز کی پیازیں تھیں جن کو میں نے بہت باریک سا چوپ کر لیا ہے اور اس کو ہم اب چکن کے ساتھ بہت اچھی طرح سے فرائے کریں گے اتنی دیر تک کہ پیاز جو ہے ہمارا اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور پیاز ہو ہے وہ سوفٹ بھی ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے اور مسالوں میں میں بھنا کھٹا دھنیا اور زیرہ مکس جو میں نے روست کر کے رکھتی ہوں وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں 1 table spoon بھر کے اور لال جو ہے کٹی مرچیں ڈال رہی ہوں میں 1 table spoon بھر کے اور اس کے ساتھ ہی میں crushed black pepper ڈال رہی ہوں یعنی کالی کٹی مرچیں half table spoon red chili جو ہے powder ڈال رہی ہوں 1 teaspoon اور کشمیری red chili میں نے ڈالی ہے half table spoon salt ڈال رہی ہوں میں 1.5 teaspoon آپ نمک میں اپنے ٹیس کے recording بھی ڈال سکتے ہیں حلتی میں اس کے اندر 140 teaspoon ڈال رہی ہوں جو میں نے تھوڑی دیر بار ڈالی تھی کیونکہ میں اس پک بھول گئی تھی 2 سے 3 table spoon پانی ڈالوں گی اور ساتھ ہی اس کو اچھی طرح سے fry کر لوں گی مسالوں کے ساتھ ہی تاکہ اچھا سا اس کا مسالے کا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے خوب اچھی طرح fry کرتے رہیں گے ہم اس کو اور اس کے بعد چار ادد ٹیمارٹر ہیں درمیانے سائز کے جنہیں میں نے ہینڈی بلینڈر جو ہے آج کے چوپر جو ہوتا ہے آج کل جو بہت ہر ایک کے گھر میں ہی ہوگا اسی میں 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 نے اس کو بہت اچھی طرح سے چوپ کر لیا ٹیمارٹروں کو بہت باریک چوپ کیا کیونکہ اسی وجہ سے ہماری جو گریوی ہے وہ بہت سمود بنے گی اب یہ ڈال کے بھی ہم اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے بھونیں گے اچھی طرح سے تھوڑی دیر تک 3 سے 4 منٹ تک تاکہ اچھی طرح سے ہمارے ٹیمارٹر جو ہے وہ مکس ہو جائیں چکن کے ساتھ اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی درمیانی آج کر کے چکن گل جانے تک پکائیں گے 15-20 نٹ اور اس کو پکائیں گے دب تک کہ آپ کی چکن گل جائے اتنی دیر تک پکائنا ہے اور ابھی دیکھیں چکن ہماری گل چکی ہے آج ہم تھوڑی سی تیز کریں گے اور جو اتنا بھی پانی ہے اب ہم اس کو ڈرائی کریں گے ساتھ ہی چکن کو اچھی طرح بھون لیں گے اس موقع پر ہی بہت اچھی طرح سے 5 سے 6 منٹ ہم نے بھونائی کر کے اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائی کر رہا ہے جتنا بھی پانی ہے اس کو اور بہت اچھی سی گریوی جب ہماری ہو جائے گی اسے ٹیکشر جب تک ہم اسے بھونیں گے اور اسی طرح بھونتے ہوئے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو 5 سے 6 منٹ اچھی طرح سے بھونا اور یہ پانی ریجوز ہو گیا اور آئل سیپریٹ ہو گیا ہے اب اس وقت میں اس کے اندر 140 ٹی سپون یا 1.5 ٹی سپون تک آپ جسا گرم مسالت ڈال سکتے ہیں میں نے 140 ٹی سپون ڈالا ہے ساتھ ہی قصوری میتھی ڈالی ہے میں نے 1 ٹی سپون بھر کے اور اب ان دونوں چیزوں کو ڈال کر بھی ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اچھی طرح سے اور پھر اس کو ہلکی آنچ کر کے میں 2 منٹ کے لئے ڈھک کر رکھوں گی تاکہ قصوری میتھی اور گرم مسالے کا اچھا سا اروما جو ہے وہ ٹکن کڑھائی میں اچھی طرح سے آ جائے اور 2 منٹ کے بعد ہم اس کا ڈھکنا ہٹا دیں گے اس کے اوپر گارنشنگ کریں گے ہر ادھنیا ہر امرج اور ادھرگ جتنی آپ کو پسند ہو اتنی حساب سے ڈالی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی شوشنما شکل نظر آ رہی ہے چکن کڑھائی کی بہت مزیدار تیار ہوئی تھی اوپر سے گارنشنگ کریں گے آئل بھی سیپرٹ ہو چکا ہے چولہ بند کر دیں گے ہم اپنا اور یہ ہماری چکن کڑھائی جو ہے وہ گریوی باری تیار ہو چکی ہے اس کی گریوی بہت ٹیسٹی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور اپنے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور پلیز یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور نوٹفیکشن کی بیل کو بھی ہٹ کر دیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو جل از جل مل جائے انشاءاللہ پھر ایک اور اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ